بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم امم آباد مخترم دوست و بودروں کو فردانشین مائے بہنے و بیتیا قل آفد رات کے سامنے حضرت شردار بن آوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر ہی تھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمجدار اور اقلمان آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو رام کر لیا قابو کر لیا اور مور سے بعد کی زندگی کے لیے عمل کیا اور احمق اور ناسمد اور بے وقوب وہ شخص ہیں جس نے اپنے نفس کو اس کی خواہشوں کے پیچھے لگا دیا اور اللہ تعالیٰ پر جوٹھی امیدیں لگائی اللہ تعالیٰ پر جوٹھی امیدیں لگائی وہ آدمی بے وقوف ہے جس نے اپنے نفس کی اپنے خواہشات کی پیروی کی ایسا آدمی اقلمن نہیں ہے اقلمن آدمی تو وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر اپنے نفس کی نمانتے ہوئے دنیا میں چلے اور مور کے ماہ بات کی فکر کرے مصنف علی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو لفظ آیا ہے معنی تبعہ نفس ہو ہوا کہ اپنے نفس کو رام کر لیا یعنی قابو کر لیا کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دین حساب و کتاب سے پہلے دنیا ہی میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ہمارے آوہ قابل بھی یہی فرماتے ہیں یہی مطلب ہے اپنے نفس کو رام کرنے کا کہ قیامت کے دین کا حساب آئے اس سے پہلے پہلے وہ دنیا ہی کے اندر اپنے نفس کا حساب کر لیا کرے چوبیس گھنٹے میں ایک وقت نکال کر اپنے نفس کا حساب کر لیا کرے کہ میں نے صبح سے شام تک چوبیس گھنٹے میں کون سا عمل کیا ہے اور کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کی ناراضگی والا ہے یہ کرتا رہے تو ابھی قیامت کا دین نہیں آیا اس سے پہلے پہلے وہ دنیا ہی کے اندر اپنے نفس کا حساب کر لیا کرے اس کا معنی یہ معنی ہے اپنے نفس کو رام کرنا اپنے نفس کو قابو کرنے کا حضرت عمر عنی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اپنے نفسوں کا اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے ہوئے کرتے رہو اس سے کب لکے تم سے حساب لیا جائے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا حساب کیا کرو اپنے نفسوں کا حساب کیا کرو روزانہ اور اس سے پہلے پہلے حساب کیا کرو کہ تم سے حساب لیا جائے حاسبو قبلن تو حاسبو یعنی اپنے نفسوں کا حساب کیا کرو اس سے پہلے پہلے کہ تمہارا حساب ہونے والا ہے اور یہ حساب ہوگا قیامر کے دن سب کا پتا چل جائے گا کون جھوٹا ہے کون سچا ہے کون خرا ہے کون کھوٹا ہے اللہ کو سب معلوم ہو جائے گا اللہ کے علمہ میں ساری چیزیں موجود ہیں کرامن کاتبین بھی ساری چیزیں لکھتے رہتے ہیں یہ سب کچھ ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے پہلے ہی اپنے نفس کا حساب کر لینا چاہئے اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو اور قیامر کے دین کی بڑی پیشی کے لئے تیار رہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کال ہے کہ اپنے نفس کا حساب کیا کر اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے اور قیامر کی دین کی بڑی پیشی کے لئے تیار رہو کہ قیامر کے دین بڑی پیشی ہونے والی ہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اس کے لئے تیار ہو جو شخص دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہو قیامت کے دن اس پر حساب آسان ہوگا تو میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے اس پر عمل کرتے رہو میرے بھائیوں اور سننے والی محبہ انہوں بہت فائدہ ہوگا کہ روزانہ اپنے نفس کا حساب کر لیا کرو لگر انشاءاللہ ایسا کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس پر حساب آسان ہو جائے گا کیونکہ اس نے روزانہ اپنے نفس کا حساب کیا ہوا ہی ہے ظاہری بات ہے وہ صبح سے شام تک جب چوبیس گھنٹے میں ایک وقت نکال کر اپنے نفس کا حساب کرے گا تو اس کو دو رکع صلاة و توبہ کی توفیق ہو جائے گی اگر اس نے بھول کی ہے تو توبہ کی نماز پڑے گا اور اگر اس نے اچھا کام کیا ہے تو صلاة و شکرہ پڑے گا اور اگر اس کی کوئی ضرورت ہوگی تو صلاة و شکرہ پڑے گا یہ سارے کام کرے گا لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم یہی تعلیم دیتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کرتے رہیں گے تو قیامت کے دن اس پر حساب آسان ہو جائے گا اور حضرت میمن بن مہران سے مروی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا میمن بن مہران کا یہ قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے نفس سے اس طرح محاسبہ نہ کرے جس طرح کہ اپنے شریکہ محاسبہ کرتا ہے کہ اس کی خوراک و پوساک کہاں سے آئی یعنی میمن بن مہران فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اگر متقی بننا ہو تو کیا کرنا پڑے گا اپنے نفس کا ایسا حساب کرنا جیسے آرمی دو پارٹنر ہوتے ہیں بیزنیس کے اندر دو پارٹنر ہوتے ہیں دو ساتھی ہوتے ہیں جنہوں نے کئی بیزنیس کھولا ہے وہ باہر 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 بیزنیس کھولا ہے دونوں پارٹنصیب میں ہیں تو دونوں پارٹنر اپنا حساب کرتے ہیں کہ بھئی تو نے کتنا لیا اس نے کتنا لیا حتیٰ کہ اس کا بھی حساب کرتا ہے کہ تمہاری خوڑا جو آ رہی ہے وہ کہاں سے آتی ہے تم جو پہنتے وہ کہاں سے آتا ہے تم گاڑیاں گھماتے وہ کہاں سے آتا ہے اس کا بھی حساب کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اپنے شریک کا کیسے حساب کرتا ہے اپنے پارٹنر کا کیسے حساب کرتا ہے اس طریقے سے حضرت میمون میں مہران فرماتے ہیں اگر متقی بننا ہے تو اپنے نفس کا بھی حساب اس طرح کیا کرو تو انشاءاللہ تم کیا بن جاؤگے متقی بن جاؤگے یہی بار بیانے فرمائیں کہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے نفس کا اس طرح حساب نہ کرے جس طرح اپنے شریک کا حساب کرتا ہے کہ اس کی خوراک اور پوساک کہاں اس طرح اپنے شریک کا محاسبہ حساب کرتا ہے کہ ان کی خوراک کہاں پارٹنر کو جیسے نہیں چھوڑتا کہ اس کا پیسہ کہاں جاتا ہے کہاں سے آئے گاری گم گاتا ہے وہ کہاں سے آئے جیسے اس کا حساب کرتا ہے جیسے پورا کا پورا حساب اپنے شریک کا اپنے پارٹنر کا کرتا ہے اس طریقے سے اپنے نفس کا حساب تم کیا کرو اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا وہ متقی بن جائے گا تو متقی بننے کے لیے حضر میمون بن مہران نے ہمیں ایک صفت بتلائی ایک بار کتاب اشارہ فرمایا اگر متقی بننا ہو تو یہ کام کر لو اپنے نفس کا حساب کیا کرو اگر اپنے نفس کا حساب کیا کرو گے جیسے اپنے شریک کا کرتے ہو تو انشاءاللہ تو متقی بن جاؤ گے اور قرآن کریم کے اندر بھی متقی لوگوں کی بڑی تاریب بیان فرمائی ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنَّ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے صرف تم میں سب سے زیادہ اچھے کون ہیں متقی ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی ہوگا جس میں سب سے زیادہ خشیت اللہ کا خوف ہوگا وہ سب سے زیادہ متقی ہے تو بہرحال یہ روایت ہے ان میں دو عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا کال بھی ہے اب مصنف رحمہ شرح کے اندر بیان فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں ایسے سخس کو زیرک و دانہ فرمایا گیا ہے یعنی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اَلْقَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَا قَيِّسُ بَعْنِ کہتا ہے زیرک ہوشیار، کلیور ایسے سخس کو دانہ دانہ کا مانا ہوشیار فرمایا گیا جو اپنے نفس کی طرف سے غافل نہ ہو اپنے نفس کی طرف غافل نہیں ہوتا بلکہ اس کو احکامِ الٰہیہ کی بجا آوری میں لگائے رکھے احکامِ الٰہیہ کی نفس تو یہ چاہتا ہے میں صبح میں فضل کی نماز کے لئے نہ آؤں تھنڈی بہت ہے ایسی تھنڈی کے اندر میں سوتا رہوں یا پھر آنکھ نہیں کھلتی سوتا رہوں نفس تو یہی چاہتا ہے میرا نفس یہی چاہتا ہے لیکن اس نے اپنے نفس کو مارا اسی کو کہتے ہیں قربانے قربانے کا نام بھی تو یہی ہے من من چاہی اپنی من چاہی چھوڑو رب چاہی کرو تو وہ من چاہی نہیں کرتا اس کے تابعے نہیں مناتا بلکہ نفس کو مارتا ہے اور نفس کو مارتے ہوئے مزیر کی طرف چلتا ہوا آیا اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے نفس کی طرف سے غافل نہیں ہوتا بلکہ اس کو احکامِ الہیہ کی وجہ آوری کی طرف کہ احکامِ اللہ کے احکام پر عمل کو یہی تو ہمارے بزوگانِ دین کا عمل ہے بزوگانِ دین نے بھی ہمیں ہی سکھاتے ہیں کہ نفس اگر ہمیں کسی بار کتب یہ غلط کام کرو یہ گندہ کام کرو ایسا کرو اگر گناہ کا کام کے طرف تمہیں نفس سے لے جائے تو ذرا نفس کو سمجھاؤ اور اگر نہیں سمجھتا تو ہمارے اللہ والے تو ایسا کرتے ہیں چراغ جلاتے ہیں تو اپنے انگلیاں رکھتے تھے ہم تو ایسا نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم نفس کو یہ بات تو سمجھا سکتے ہیں کہ اگر تو نے یہ نمات نہیں پڑی تو نے یہ غلط کام کیا اللہ کو کل کیا موہ دکھائے گا وہاں قیامر کے اندر جہنم کے آگ تو بہت خطرناک ہے جہنم کے آگ سے تو کیسے بچے گا ایسے نفس کو سمجھانا پڑے گا انشاءاللہ احکامِ الہیہ میں آسانی پیدا ہو جائے گی اور اللہ کے حقوں پر عمل کرنے والا بن جائے گا برابر اس کا محاسبہ کرتا رہے اور مور کے بعد کی زندگی کی تیاری میں مصروف رہے کیونکہ آدمی اس مسافر خانہ دنیا میں ایک گریب الوطن تاجر کی حیثیر سے آیا ہے دنیا میں وہ آیا یہ مسافر خانہ ہے مسافر خانہ جگہ جگہ پر اللہ کے حسول نے میان فرمایا ہے کہ دنیا جو ہے مسافر خانہ ہے جیسے آدمی سفر کے اندر جاتا ہے کہیں بھی جاتا ہے چاہے کتنی ہی بہترین ہوتل کے اندر کیوں نہ رہتا ہو لیکن آخر تو ان کو کہاں بلیک برن ہی کے اندر آنا ہے جہاں ان کا مقام ہوگا جہاں وہ رہتا ہوگا چاہے لندن ہو بلیک برن ہو کہاں بھی رہتا ہو کہیں بھی گیا ہو دوبائی گیا ہو کتار گیا ہو کہیں بھی گیا ہو عمرے میں گیا ہو بہترین سے بہترین ہوتل میں کیوں نہ رہتا ہو لیکن آخر تو اس کو کہاں آنا ہے وہ تو سفر کے لئے گیا ہے آخر تو اس کا مقام اسی طریقے سے یہ دنیا بھی ہمارے لئے سفر کھانا ہے مسافر کھانا ہے چاہے ہم کتنی اچھی جندگی آنا گزالیں کتنی ہیں ہمارے پاس سب کچھ آنے ہمارے پاس سب کچھ ہے دنیا مال اور دولت سے بھی بڑی ہوئی ہے لیکن یہ ہمارے لئے ہمیشہ رہنے کی زگاں نہیں مسافر کھانا ہے ایک دیکھ نہیں تو یہ ہمیں چھوڑ کے جانا ہے اب آگے محسنی فیر رحمہ نے اس حدیث پر باتیں بیان فرمائی ہیں انشاءاللہ زندگی باخی رہی تو آئیں گے کل پریں گے دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں صحیح مانے کے مہت کی معابار کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مہت کی معابار کے لئے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اللہ انہیں اپنی زندگی بے لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بھی اپنے نفس کا حساب کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم و بحمدی قونا شروع اللہ اللہ نا نستغفیق و نتوبری و صلو اللہ علیہ و نبی